بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے باس لچار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سوما مینی رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم چنے کی دار بنائیں گے پیاز کے ساتھ چنے کی دار میں نے ایک پا لیئے تو پیاز میں نے تقریباً دو سو گرام لے لی ہے آپ نے جتنی چنے کی دار لینی ہے اس کے برابر سے تھوڑے سے کم آپ نے پیاز لینے ہے یہ بہت مزے کی دار بنتی ہے آپ اسی طرح سے بنائیے گا امشاءل آپ کو بہت بسند آئے گی تو چلے ہم سب سے پہلے دار کو وائل کرنے دار میں میں ایک گلاس پانی ڈال کے پریشر گکر میں میں اس کو تقریباً پانچ منٹ سے ابال لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کا سالن بنانا شروع کریں گے دیکھئے ویبرز دار کو میں نے ابال لی ہے یہ دیکھئے اچھے طریقے سے میں نے ابال لی ہے اگر آپ نے دار تھوڑی سی کھڑی کھڑی رکھنی ہے تو آپ کھڑی کھڑی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم دار کیونکہ زیادہ کھلا کے کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس کو اچھا ہوا دا ہے تو چلے اب ہم اس کا پیاز کے سال سالن بنانا شروع کرتے ہیں چولا میں نے چلا دیا اکڑائی میں نے اوپر آتی ہے ہمیں اس میں آئل ڈال دوں گے دار میں آئل تھوڑا سے زیادہ جائے گا تو اب ہم آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو گئے تین میں نے دار مٹچے لی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گے ایک دارچنی کا پکڑا اور ہافی سپونز زیرہ ہم اس کو تھوڑا سا بھون لوں گے پیاز میں نے تقریباً چار اگر بڑی سائز کے لیے تھے یہ میں نے نمبر سلائس نکار دی یعنی اس میں شامل کر دی اب پیازوں کو میں نے تقریباً تھوڑا سا براؤن کروں گی یعنی کہ ہاف براؤن کرنا ہوں گے پیاز زیلائٹ براؤن ہو گئے اب میں اس میں دو عدد میری ٹوٹماتر لیے ان کو میں نے کٹ لیا یہ شامل کر دوں گے ٹوٹماتروں کو میں اچھا سا پکا لوں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور دو مینے تازہ فریش لا مرچے نہیں ان کو بھی پیس لیے گئے میں اس میں شامل کر دوں گی یہ تماتر کے ساتھ ہی جائے گا تماتر اچھے سے پک گیا ہے اور ادھرک لیسن جو ہم نے ڈالا تھا اس کیلئے بنائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں برم مسالے ڈالیں گے خشک دنیا پاورڈر بان ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے حلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون لاغ مرچ پاورڈر آپ نے ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب میں مسالوں کی بنائی کروں گے اور بنائی مسالوں کی ہم نے اچھے سے کرنیے جو میں نے ڈال اوباری تھی اس کا میں نے پانی نکال کے رکھ لیا تھا تو اسے میں اس کی بنائی کروں گے ہم نے ان مسالوں کی اچھی سے بنائی کر لینا ہے اور پیاس اتنے میں نے پکایا ہے بس اتنے بتانے اس سے زیادہ نہیں پکانے مسالوں بھی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال شامل کر دوں گا اب میں ہلکے ہاں سے چمل چلاؤں گی کیونکہ میں نے ڈال کو زیادہ اوبار لے اور اس کی بنائی کر لوں گے نمک اور مرچ آپ نے اس ٹیپ اٹ اپنا چیک کر لینا ہے آج میں سلو کر دوں گی اور اس کو اس طرح تھوڑی دیر پکرے دوں گے یہ ہری مرچیں میں نے تینہ دلی ہیں اس کو میں نے کٹ لیا یہ میں اس میں شامل کر دوں گا ایک بار میں اس کو پھر کر دوں گی دال پک کے تیار ہوگی اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑ کر دوں گی ہم میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی چولا میں بند کر دوں گی اور پانچ میڑ کے بعد میں آپ کو سرو کر کے دکھاؤں گی تو دیکھئے ویورز چنہ دال پیاس کے ساتھ ہم نے بڑے مزے کی بنا رہی ہے یہ بہت مزے کی بنی ہے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت بسند آئے گی تندور کی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا ویسے طبعی کی روٹی کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ یہ دال بہت مزے کی لگتی ہے امیدہ ویورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا ویار رکھے گا دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی